تلنگانہ میں نئے راشن کارڈ کے لیے اکٹوبر سے وصول کی جائیں گی درخواستیں جیہاں ناظرین تلنگانہ حکومت نے نئے راشن کارڈ کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہری اور دہی علاقوں کے مستحی خاندانوں کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے آئندہ ماہ اکٹوبر سے درخواست وام حاصل کی جائیں گے درخواست وام وصول کرنے کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا چیف نیسٹر ریونٹریڈی نے گزشتہ ماہ دس اگست کو راشن کارڈ کی اجرائی کے لیے سترہ سپٹیمبر سے درخواست وام وصول کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم نئے راشن کارڈ کے لیے ابھی تک گائیڈ لائنز تیار نہیں کیے گئے جس کے وجہ سے گائیڈ لائنز تیار ہونے کے بعد درخواست وام اکٹوبر سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیر کو راشن کارڈ کی اجرائی کا جائزہ لینے والی کابینہ سب کمیٹی کا اجلاس منخید ہوا جس میں اہدداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جلد از جلد گائیڈ لائنز تیار کریں گزشتہ ماہ منخید اجلاس میں وزیر سیویل سپلائیسو تمکمہ رڈی نے کہا تھا کہ دنہی علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کی سالانہ آمدانی دیر لاکھ روپیے تا تین تا پانچ اکڑ تری یا سات یا پانچ اکڑ خوشکی ارازی رکھنے والے خاندانوں کو نیا راشن کارڈ جاری کرنے کی تجویز ہے جبکہ شہری لاکھوں میں راشن کارڈ کے لیے سالانہ آمدانی دو لاکھ روپیے مخرر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ شہری لاکھوں میں زمین کی ملکیت کے بجائے سالانہ آمدانی کا پائمانہ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ نئے راشن کارڈ کے لیے جہد آمدانی کی تجویز کا بھی نہیں سب کمیٹی نے مخرر کی ہے اس پر بلا لحاظ پارٹی واپستگی عوامی نمائندوں کی رائے حاصل کی جائے گی اس سلسلے میں محکم سیویل سپلائز کے اہدداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ریاست کے تمام ارکان پارلیمنٹ ارکان مخانینہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی رائے حاصل کریں